موسیقی گلستان ٹی وی کے پاپلر پروگرام اوپن ٹاک کے ایک اور شمارے میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے اور آج ہم آئے ہیں سری نگر کی حبہ قدل کانشچوینسی میں جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف کشمیر کی اسمبلی سیگمنٹس کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں کے مقامی ایم ایل اے کے ساتھ عام لوگوں کی بات سنتے ہیں عام لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مقامی ایم ایل اے ان سوالوں کے جواب دے جو عام لوگوں نے جن معاملات یا مسائل کے لیے انہوں نے ووٹ کیا ہے کیونکہ سری نگر کی حبہ قدل کانشچوینسی میں ہم ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ آج خاص مہمان ہے شمیمہ فردوس جی جو کہ چار مرتبہ یہاں سے الیکشن اس سے پہلے جیت چکی ہے اور جمہو کشمیر کی سٹیٹ ویمنس کمیشن کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہے لیکن اب حالات مختلف ہے یو ٹی میں ہے لیکن شمیمہ فردوس پر ایک بار پھر یہاں کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے بروسہ کیا ہے اور انہیں دوہزار چوبیس کے اسمیلی الیکشن میں جیت دلوائی ہے تو آج بھی ہمارے ساتھ شمیمہ فردوس کے ساتھ ساتھ کئی اہم جو سماج کے شخصیات ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان سے سوال سنیں گے آڈینس پہ بھی کئی سارے لوگ ہم سے جڑ چکے سب سے پہلے اپنے آج کے معزز مہمانوں کا تعریف کراتے ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان ہے زہور صاحب ان کے ساتھ ہے گلان نبی صوفی صاحب یہ دونوں یہاں کے مقام شعب کیپرس ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں زہان صاحب اور وسیم صاحب یہ دونوں نوجوان ہیں یہاں کے یوت ہے ہمارے ساتھ ہے رعوف صاحب جو کہ سیکریٹری ہے حبا قدل شعب ایسوسیشن کے ہمارے ساتھ ہے ایجاز احمد صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے حبا قدل شعب ایسوسیشن کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے فاروق احمد ڈار صاحب جو کہ ٹریڈر ہے اس کے علاوہ اکنومک الائنس کے چیئر کوچیئر پر مین بھی ہے اور ساتھ ساتھ کانٹریکٹرز کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے خاص مہمانے شمیمہ فردوس جی جو کہ ایمیلے ہے حبا قدل کی اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج کے قور مہمانے اور شدار صاحب جو کہ اسی حبا قدل سے تعلق رکھتے ہیں ایک سماجی کارکن بھی ہے اور سینئر جنلسٹ بھی ہے ہمارے ساتھ ایک اور مہمانے پرویز احمد صاحب یہ ایک سینئر سٹیزن ہے ہمارے ساتھ ہے محمد شفی لون صاحب جو کہ محلہ پریزیڈنٹ ہے راباب صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے قدرت اللہ صاحب جو کہ یہ بھی محلہ پریزیڈنٹ ہے اس کے علاوہ سرتاج بابا صاحب یہ بھی محلہ پریزیڈنٹ ہے جمال اٹھ سے ہمارے ساتھ ہے او ایس احمد میر صاحب انیس احمد میر صاحب جو کہ کمیٹی ممبر ہے فرشیار حبا قدل کے ہمارے ایک اور مہمان ہے مظفر احمد وانی صاحب جو کہ کاجگری مسجد فتح قدل کے پریزیڈنٹ ہے تو ناظرین کل ملاکے ہم بات کر رہے ہیں لوگوں نے اپنا منڈیٹ ایم ایل اے کو دیا ہے ان پر بروسہ کیا ہے لیکن کیا لوگوں کے بروسے کو اور جو وعدے کیے گئے ان وعدوں کو نبایا جائے گا سب سے پہلے شمیمہ فردوس صاحبہ کے پاس ہم جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال آپ نے اس بیزی شیڈیول سے میں آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا پہلا ریاکشن مسلسل چوتھی مرتبہ حبا قدل کی ایم ایل اے جواب دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور گلستان ٹی وی نے جو ہمیں آپ کے وساطت سے ہم لوگ ان تک اپنی بات پوچھا سکتے ہیں اور ان کی بات ہمارے تک آئے گی آپ اس کو تھوڑا سا بڑھاوا دیں گے تو ان کے بھی مشکلات جو ہے حل انشاءاللہ اور آمان حل ہو جائیں گے تو ریاکشن کیا ہو سکتی ریاکشن تو ہے ہمارے اوپر اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ذمہ داری کتنی آن پڑی ہے پچھلے سمجھ لیجئے دوہزار ٹوہزار سیونٹین سے جبکہ یہ گارمنٹ پھر بکھر گئی اور یہاں پر گورنرس رول آ گیا اور پھر اس کا دوہزار ٹوہزار نائنٹین میں جو کہ یہاں پر ایک حادثہ تھی طور پر بی جے پی سرکار نے جو ہمارا تین سو ستھر ہے اسے ہمیں الہیدہ کیا اور جو ہماری عزت تھی ہمارے عابر اور ہمارا سیٹائٹس سپیشل سیٹائٹس تھا ہمارا فلائگ تھا وہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا تو یہ سب ہی کچھ حالات مدنظر رہ کر جو اب لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے وہ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ مشکلات کتنی آن پڑے ہیں ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی سرکار تک سرکار جہاں بھی ہم پر بیٹھتی ہے سیکٹریٹ ہے یا کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے لوگ جو عام لوگ ہیں اور عوام جو ہے ان کی رسائی جو وہاں کے آفسرز ہیں یا سیکریٹریٹ وہاں کے تو موسٹلی دروازے بند ہی رہتے تھے تو اس نے زیادہ اضافہ کیا ان کی پریشانیوں میں اور اوپر سے حالات ایسے ہیں دیسے کہ آپ نے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں آپ ان سے بھی پوچھیں گے کیا حالات رہے ہیں اب انہوں نے منڈیٹ دیا اس کے لیے میں بڑی مشکور ہوں اپنی کونسٹرونسی کی ہر ایک بندے کی ہر ایک ماں بہن بیٹی بھائی جتنے بھی بزرگ جو ہمارے لئے نکلے جو بیٹھے ویلچیر پر میں نے کئی جگہ دیکھا جو عورتیں نکلی مرد حضرات نکلے اور ہمیں ووٹ دیا اس کے لیے میں بہت ہی تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں تو آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے یعنی کہ شمیمہ فردوس کہتی ہے کہ میں لوگوں کی مشکور ہوں انہوں نے مجھے ووٹ دیا دوبارہ مجھ پہ اعتماد کیا فاروق صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کئی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کافی ٹائم سے آپ سماج کو مختلف انگل سے دیکھتے ہیں ایم ایل اے صاحبہ ہمارے ساتھ سامنے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ہم ہیں اور یہ ایک سپر سنجیٹو علاقہ مانا جاتا تھا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ذمہ داری ہوئی ایک شبالی میں دو تین باتیں آپ سے کہوں گا کیونکہ بہت چیلنجنگ ٹاس کے سٹیٹ کے حوالے سے لوگوں نے گورنمنٹ کی باغ لوڈ سنبھالی کیونکہ پچھلے چھ سالوں سے بیروکرسی کے ہاتھ میں یہاں کی باغ لوڈ تھی سٹیٹ کی ہم نے بار بار یہی کہا ڈیموکرسی کا حل بیروکرسی نہیں ہوتا ہے کیونکہ سیول جو رپیزنٹیشن ہوتی ہے اس کو پابلک تک ایکسس ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس تاکہ جتنے بھی پابلک کے مشکلات مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں جب سیول ایڈبسٹریشن ہوتی ہے کسی بھی سٹیٹ میں یا کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں جو اس وقت ہمیں سیچویشن نظر آ رہی ہے کیونکہ دو پاور سنٹر اس وقت سٹیٹ میں چل رہے ہیں میرے خیال سے حساس سٹیٹ ہے جمہور کشمیر کے حوالے سے یہاں پر ایک پاور سنٹر ہونا چاہے جو پابلک رپیزنٹیشن ہے یہاں کی جس پابلک نے چنا یہاں کے چیپ پرنشٹر کو اس کے ہاتھ میں یہ پاور ہونا چاہے کیونکہ میرے خیال سے یہ نزدیک سے اس سٹیٹ کو جانتا ہے یہاں کا چیپ پرنشٹر لہذا کر کے اسی کے ہاتھ میں پاور ہونا چاہے نمبر ایک نمبر دو آپ دیکھیں جو یہاں پر ہم باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ڈاولپنٹ ہونی چاہے کیونکہ میڈم نے بھی میرے خیال سے چار بار یہاں پر الیکشن جیتا اپنے کانسٹوینس سے کے حوالے چار بار اس نے حبا قدل کانسٹوینسی کو رپزنٹ کیا اپنی طرف سے میرے خیال سے کام بہت اچھا کیا میرے خیال سے چار بار میڈم نے اپنی کانسٹوینسی کو جو ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ہم آرنڈی دکاندار بھی ہے بزنس مین بھی ہے ٹھیکے دار بھی ہے لہذا کر کے جو بھی ڈاولپنٹ ہوتی ہے سٹیٹ کے حوالے سے ہم اس کو نزدیک سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم وہی بات کہہ رہے ہیں آپ کو یہاں پر میرے خیال سے جو الیکشن بینیفیسٹ ہوئے مختلف تنظیموں کی طرف سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے ایک حیال سے فوکس ہونا چاہے پہلا فوکس اس پہ ہونا چاہے جو پاور کے حوالے سے ہم نے دو سو یونٹ کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کانسٹوینسی میں کم از کم ایک لاکھ لوگ ہیں میرے خیال سے پچھتھر ہزار لوگ گریب لوگ ہیں جہاں پر میٹر نہیں لگنا چاہے کیونکہ یہ میری اپیل ہے اس گورنمنٹ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے پلیٹ ایک ریٹ ہونی چاہے جو برداشت کرے گا ہمارا کانسٹوینس کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے وہ بھی گریب ہیں جن کے پاس پانچ ہزار چار ہزار برنے کا طاقت نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو آپ دیکھیں یہاں پر میٹر استعمال کرنا ہے پاور کے حوالے سے میرے خیال سے کسی گھر میں کوئی ہیٹر نہیں آپ چلے گا کسی گھر میں کوئی بائیلر نہیں آپ چلے گا میرے خیال سے جو گیس کے حوالے سے بارہ سلنڈر یا چھے سلنڈر ہم پری دے گی میرے خیال سے وہ بھی گریب کو ملنا چاہے فارق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مینیفیسٹوں میں وعدے کیے گئے ہیں ان کو نبیانے کی امید یہ ظاہر کریں عرشت صاحب آپ سے آپ مقامی شہری بھی ہیں جنرلسٹ بھی ہیں ایم ایل اے پاس میں ہے اعتماد آپ نے اس پہ کیا کیا کچھ کہی گیا دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد میڈم کو کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ رہا تھا لوگوں اور جو لوکل رپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا گیپ لگا تھا اس گیپ کے درمیان بہت ساری ایسی چینجز اس کوننشیونسی میں دیکھنے کو ملی لوگوں نے کافی چینجز جو یہاں پی چیزیں ہیں وہ فیس کی تو کافی چیلنجنگ الیکشن بھی تھا اور باری اکسرت میرے نے جیتا بھی تو اس کے لئے بہت بہت مبارکباد آپ کو لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمارا توجہ کرنا خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ اس کوننشیونسی میں بہت ضروری ہے سب سے پہلے جو مین ایشو ہے پورے کشمیر کا ایشو ہے اور ہماری اس کوننشیونسی میں بھی وہ ایشو ہے وہ ہے انیمپلائیمنٹ آپ کے پاس ایک پورا ایک ایسا رہشو ہونا چاہیے ایک پورا خاکہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہماری کوننشیونسی میں کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکیاں ہیں کتنے پڑے لکھے نوجوان ہیں کتنے آرٹیزنز ہیں کتنے ٹیکنیکل ہینڈز ہیں تب ہی جاکت اب آپ یہ چیزیں منیج کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس انسان کو کس پرسن کو کون سے سیکٹر میں انوالو کرنا ہے دیکھیں ڈاؤنٹو میں ایک ایسا ایریا مانا جاتے ہیں جہاں پہ آرٹیزنز کی برمار ہے یہاں پہ آرٹیزنز اس طرح سے برے پڑے ہیں اگر ان کا آرٹ پوری دنیا میں بھی آپ فیلائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کا کوئی بھی انسان یہاں کی آرٹیزنز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے ان کو ایسی چیزوں میں انوالمنٹ کرنا ہے دیکھیں آپ ہر کسی انسان کو سرکاری نوکری فرام نہیں کر سکتے ہیں یہ ایمپوسیبل ہے لیکن سرکاری نوکریوں کے بجائے آپ کے پاس بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ ان چیزوں کو انوالمنٹ کر سکتے ہیں ارشد صاحب میں آپ سے دونوں جو ہمارے گیچر سے ان سے کا جواب لینا چاہوں گا ارشد صاحب نے آرٹیزنز کی مہم بات کی اور فاروق صاحب نے کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کی آپ کا اس پہ ریپلائی جیسے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جو پاور ہے جمہ کشمیر کو جو لوگوں نے اپنا منڈیٹ دیا ہے یہاں کے چیف منسٹر کو وہ سپلٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن تک وہ سپلٹ ہو جائے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو وہ اسے کام نہیں چلے گا اگر یہاں کے لوگوں نے جمہ کشمیر میں اپنا اعتماد دیا ہے چیف منسٹر صاحب کو تو اس کو کھلے دل سے وہ تو کام کریں گے لیکن جو دلی سرکار ہیں ان کو بھی کھلے دل سے یہ ایکسپٹ کرنا چاہے کہ یہاں کے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اور ان کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے زمینی سطح پر کیا حقیقت ہے حقیقت یہی ہے کہ لوگوں نے چاہا کہ یہاں پر چینج ہو کیونکہ لوگ بہت مشکلات میں تھے اور ابھی بھی ابھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اپنی سرکار سے جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے عمر سرکار ہے اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلد اس میں تھوڑا سا اس جو کام میں وسط آئے ابھی تو آٹھ دس دن ہی ہو گئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان کے مشکلات ہیں جیسے انہوں نے کہا پاور کا سب سے جو ضروری اور اہم بات ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے کہ ایسے بھی جیسے کہ انہوں نے کہا یہ وقت صحیح ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایک کمرہ ہے لیکن انفورچنیٹی ان سے بھی بائیس سوڑ پہ لیے جاتے ہیں اب بائیس سوڑ کو چھوڑ کر ہر مہینے یہ تو بہت انفورچنیٹ کہ وہ تو ہر مہینے جاتے ہیں رات کو دن کو جو پاورڈ ڈپارٹمنٹ ہے ویژی ڈپارٹمنٹ جو ہے لوگ جو ہے اے ہی ہے جے ہی ہے انسپیکٹرس ہے جو بھی وہاں پہ جو کنسرن لوگ ہیں سب آرڈنیشن میں جو ایکزیکیوٹو انجینئر کے تحت کام کریں وہ رات کے ٹائم جاتے ہیں پانچ ہزار سے وہ انہوں نے شروع کیا ہے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار اور ان گریبوں سے وہ لینے کی کوشش کر رہے اور پھر بجلی اگر وہ دیتے نہیں ہیں ان کی بجلی جس کلیکٹ کرتے ہیں اب اس کا مطلب ہے ان کا جو رہشو پڑتا ہے وہ ایک بائیس سو اور پانچ ہزار یا دس ہزار تو تقریب تقریب پندرہ ہزار روپی یا دس ہزار یا بارہ ہزار روپی ان کا ہر مہین ہی دینا پڑتا ہے یہ تو اس وقت تک وہ آنکھوں پہ پٹی باندے ہوئے تھے جو لیفٹینر گورننر صاحب کی جو سرکار تھی جو اس وقت تک بجلی کی سرکار یہاں پر تھی تو وہ دیکھتے نہیں تھے جب انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندی تھی وہ نہیں دیکھتے تھی کون افور کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے اور کیا جنیول ہے کہ ہم یوں ہی جائیں گے اور وہ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے انہوں نے پاور ڈپارٹمنٹ کو زیرو سے پتہ نہیں ہزاروں درجہ بڑھایا پیسے کے حساب سے انہوں نے فی بڑھائی ہے فیر بڑھایا ہے جو جرمانی کی شکل میں دیا ہے اور وہ پیسہ کہا ہے اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا آپ سے جانا چاہیں گے آپ چونکہ ایک سینئر سٹیزن ہے تو آپ بتائیں ووٹ آپ نے دیا ایمیل ایس سامنے ہے کیا مسائل ہے کیا کہیں گے مسائل ہے میں میڈم آرمیل میڈم صاحب سے ایک سوال کرنا شاہد تین سوال تین سوال ایک تو ہم کا دل سے فیتہ کلتے روڈ وائیڈنگ یہ مین ایشو ہے دوسرا ایشو ہے ہمارے بانے مالے میں ایک ٹرانسپرمنٹ لگا ہوا ہے اس کے مکان کے سامنے ٹرانسپرمنٹ اگر آگ لگے گیا وہ کیسے نکلے گیا دو ایک مکان میں چار چار فیملیاں رہتی ہیں کیونکہ رہے پر ٹرپ کوئی نہیں آج تکی ٹھیک ہے تین سوالوں کے جواب میں آپ نے سنا ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ روڈ وائیڈنگ کا ایشو ہے ایک تین گھر کے سامنے پچھلے وہ ایشو ہے وہ پڑھا ہے جب ہماری سرکار تھی نیشنل کانفرنس کی سرکار اور میں ملے تھی میں نے کوشش کی جو حبہ قدل کا ایریا ہے وہ تھوڑا سا روڈ وائیڈنگ میں آ جائے تو ہم نے جتنے بھی ہم سے ہو سکا تو ہم نے وہ مکان وہاں سے اٹھوائے اور ہم نے ان کو رہبلیٹیٹ بھی کیا الہی باغ میں کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں نے پیسے ہی لیے وہاں سے تو روڈ جو بابا یہاں پر جو کیا نام ہے حبہ قدل جو نہیں حبہ قدل بریج ہے مہا سے ہم نے چاہا تھا کہ بابا پورا سے وایا جائے کہ سوڑا تک لیکن مہا پر کچھ مکانات ابھی بھی رہ گئے ہیں جو کہ پچھلی سرکار تھی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ مکان ویسے کے ویسے ہی رہے ہیں اور جو روڈ وائیڈنگ کا ہے جہاں پر میں نے چھوڑا تھا ابھی تک ویسا کا ویسا ہے تو ہمارے لئے انشاءاللہ چلنجز ہیں میں پر امید ہوں کہ ہم سٹارٹ کریں گے جی ٹرانس فرمر کا کیا ہے کہ ابھی تو مین سڑک پہ ہے یہ تو چینج کرنا پڑے گا اس کے لیے جو پاور جپارٹمنٹ نے پیسے کمائے جو گریبوں کا خون چوسہ ہے ان کو ان سے حساب دیا جائے گا سب سے حساب لیا جائے گا آپ کا ایک مکان میں تین تیونا مگار اس کا بھی جواب لیں گے آپ بتائیں آپ چونکہ یہاں ایسوسیشن کے صدر بھی ہے اور شاپ کیپرز کیا مسائل ہے کیا کہیں گے آپ ہمارا مین مسئلہ ہے ویسے حبا قدل نیو بریج کا جو ہمارے لئے بہت پرابلم بہت سی پرابلم ہے جس سے ہمارے کو بہت دکانوں کو بہت نقصان ہو گیا اس وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہم نے میڈم سے پرسوں بولا بھی اس بارے میں تھا کہ یہ مسئلے ہم پوری کر دیں انہوں نے بولا تھا ویسے ہم کریں گے جی سر ہم بھی بیلونگز کرتے ہیں حبا قدل رشی محلہ سے ہمارا یہی مسئلہ تھا یہ میڈم جی کا ہم پیتہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں پہلے دس سال پہلے جب یہ خستہ ہوا تھا بریج حبا قدل کا اس وقت میڈم کی ہی حکومت اسی کی وزازد سے اسی کی محنت سے وہ بریج پھر کھڑا ہو گیا پرانا اور وہاں پر محلے والے ہیں وہاں کوئی وہ زیرو بریج ٹائپ کا نہیں ہے وہ مسئلہ اب وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ اب انہوں نے بنایا ہے ہریٹیج ہریٹیج میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ایک سب سے کمرے بنائے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لڑکے چارس پیتے ہیں لڑکیاں سگریٹ پیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا اور جو اس نے وعدہ کیا تھا انہوں نے یو ڈی کی حکومت میں یہ تھے انہوں نے کہا تھا ہم اس میں بیچ میں رکھیں گے گیپ رکھیں گے ہم وہاں ٹرانس پورٹ بھی چلے گا ٹھیک آپ دونوں کے سوال آگئے ہیں جی آپ بتائیں آپ تشریف رکھیں آپ کیا کہیں ہمارے تین مکان ہے ہوا کدر وہ اٹھنا چاہے اس کو ادھر سے روڈ نکل جائے گا سبرا درگا برگا نکل جائے گا اور لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہونا چاہے آپ تینوں نے تین ڈیفرنٹ سوال پوچھے ہیں ہم شمیمہ فردوس صاحبہ سے تینوں کا جواب لینا چاہیں گے خاص کر ان نے جو بریج کی بات کی اب اس میں آپ نے بڑا کنسرن بات یہ بتائی کہ وہاں ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ جب ہریٹیج کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی وراثت یا اپنے ورشے کی بات کرتے ہیں ہم تو جواب کے لیے آئے ہیں اور تیار ہیں لیکن یہ کھلے جل سے مجھے پہنی سکسٹی لائک سنونے دے پھر ڈیڑھ کرو اس کو بنا یہ ہریٹیج بریج ہے کیونکہ وہ پرانا بریج تھا تو ہم نے کہا اس کو ہم فوٹ بریج بنائیں گے لوگوں کے آنے جانے کے لئے اور پھر فوٹ بریج تو ہم نے بنایا جیسے وہ تھا ہم نے اس کو پھر سی ٹھیک کر آیا اور جو لوگوں کا کاروبار ہے جو وہاں کے لوگ آتے تھے اور وہ کھریداری کرتے تھے شاپ کی پر تھے ٹرانسپورٹ بھی آتا جاتا تھا تو انہوں کا بڑھا ہوا تھا بزنس تو بڑھ گیا تھا یہ ہماری سبی جو آفیسر سے ہڈاؤ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ان کی میٹنگ بلائے میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتا دیجئے کیا سمارٹ سٹی میں ہبہ قدل کا کوئی ایریا ہے وہاں ایسی صاحب تھے تو انہوں نے صاف کہا انہوں نے کہا ہمارا پروگرام کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بھر آئے کوئی پروڈ کوئی پروڈ میں کوئی بات ہی لئی ہے یہ بڑی بدکس کمیتی کی بات ہے اب انہوں نے ایک اٹھایا ہے اور وہ بریج ہے وہ جیسا تھا وہ تو بہت خوب صلی بھی تھا اور اچھا بھی تھا اور لوگوں کو اسے آرام اور سب سے زیادہ جو بزنس کے حساب سے بھی کافی کام کر رہے تھے انہوں نے دیا اس کو نام ہیریٹیج بریج اب اگر ہیریٹیج بریج دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو چلانے کے لئے بہت سارے مواقع لوگوں کو فراہم کرنی ہے یعنی کہ اگر وہاں آتے ہیں انہوں نے ڈرگ شروع کیا ہے ان کے لئے بہت ہی وہ محفوظ جگہ بن گئی جو انہوں نے دو جیٹیز بنائے ہیں اس میں ان کے لئے نہ پولیس گزرتی ہے نہ لوگوں کا گزر ہونا لگ جاتے ہی نہیں لڑکیا کیا لڑکیوں کی بات نہیں مہا سے بزرگ بھی گزرتے لئے وہ سارے نوجوان ہوتے ہیں وہ ایک تو ڈرگ کرتے ہیں سگریٹ شراب وغیرہ وہ ساری بریج پر ہوتا ہے وہ ہمارے لئے دردست سر بر گیا اب ہم نے ان سے کہا اچھا تو کچھ دیا نہیں لیکن ہماری جو ہمارا ایریا تھا شہر سری لگر کا ایک خاص حصہ ہے اس کو بربادی کے دہالے پر آپ لے گئے ہو وہ بزنس کا بڑا 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 بہت زیادہ نالیج رکھتی وہاں پہ کنسرن بھی کتنا ہے ضرور اس پہ کام کریں گے دو نوجوان ہمارے ساتھ دونوں سے سوال پوچھ چلے گئے ہیں چلاتے ڈرکشہ چلاتے ہیں ڈرکشہ چلاتے ہیں ڈرکز کی طرف چلے چلے گئے اس کی واجہ ایک ہی ہے کہ نیچے سے اوپر تک پہنچ گئی ہے جو لوگوں نے جس کو چنا ہے کہ وہ ان امیدوں پہ کھڑا اترے گی اور چھ آپ بتائیں آپ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے ان کو منڈیٹ دیا ہے تو ہمارے ایک ایشو ہے ہمارے گھر کے پاس میں نے 2017 سے پہلے میں نے وہاں پہ لوگوں کے لئے کمیونیٹی حال بنوایا تھا تو اس میں کیا ہے کہ اس میں جو اس کے بعد جب یہ پانچ سالوں میں نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ کام وہی پہ روگ دیا تھا ہاں وہ ادورہ چھوڑ دیا فلڑوان نے اس پہ سٹی لگائے دی دی آدھا کام کر کے انہوں نے وہی پہ ادورہ چھوڑ دی آپ کا سوال آگیا دو سوال آگئے ایک نوجوان پوچھ رہے ہیں انیمپلوائیمنٹ بڑھ گئی دوسرے ہمارے ساتھی بول رہے ہیں کہ کمیونٹی حال شاید آپ نے اناؤگریٹ کیا تھا اس کا لیکن دس سال سے زیادہ وقبہ ہوا ہے وہ ابھی اسی جگہ پہ ہے جس جگہ پہ اس کو اناؤگریٹ کیا گیا تھا تو جو اس میں سارے جو نوجوان ہیں پڑے لکھے ہیں پی ایج ڈی ہیں سکالرس ہیں ملہ بہت ہیں ایم بی اے کوئی ایسا لڑکا ہے جو مجھے کہتا کہ میں ایم بی اے کے ہے یعنی ایم ٹک ہے مگر بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ دارے ہیں یہ جائیں گے تو جائیں گے کہا ابھی تو پچھلی جنہیں ایک بڑی افسوس کی بات ہے جمہ میں ایک لڑکا تائنات ہوا ہے اس کی نوکلی لگے اور وہ بیہر سے اس کو لایا گیا ہے تو یہاں کشمیر کا کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا جو وہاں اس کو نوکلی دی جا سکتی جب یہ گورنر رول تھا یہاں پہ اور ان کی جو حکومت تھی انہوں نے سب سے زیادہ جو ان کی وجہ سے جو ہم نے انہوں نے ضرب کاری کی ہے یہاں پہ نوجوان کے خواب ہمیں ان کے خواب انہوں نے بکھیر دی ہے وہ نوجوان جب پڑھتا ہے لکھتا ہے کوئی ڈریم لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے ان کے کسی جگہ کوئی ہے نہیں نہ کوئی جوب سیکیورٹی ہے اور اتنی بیکاری ہے اس وقت سارے لوگ آپ دیکھیں گے خود بھی سرنگر سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ تو صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں ماں باپ بھی ان سے ایکسپیکٹ کرتا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا لیکن جب گورنمنٹ ہی نہیں ہے دلی سرکار نے چاہا ہی نہیں کہ یہاں کے نوجوان کسی جگہ آباد ہو جائے ان کو نوکریاں ملیں یہاں پر جہاں سے بھی ہم جائے اب آٹیزن کی بات بھی انہوں نے کی ہے یہاں پر جب نشنل کونفرنس کی حکومت انہوں نے کچھ انسیٹیوز رکھے تھے جو آٹیزن کو ان کو مداوہ ہو سکتا تھا اور ہوتا بھی تھا یہاں پر نشنل کونفرنس کی حکومت نے ایک بیروزگار بتا رکھا تھا ان کو ہر ایک جو بیروزگار تھا اس کو ایک تو روزگار بھی دیتے تھی لیکن جو پھر باقی رہ جاتے تھے ان کو بیروزگار بتا دیتے منت جیسے اگر کوئی میٹرک تھا ٹی ڈی سی تھا کولیفیکیشن کے مطابق ہم پیسہ منت لی دیتے تھے ان کے پاکیٹ منی کے لیے انہوں نے بند کیا تب سے ہمارا جو نوجوان ہے بیروزگار بتا ہی لیتا اور نہیں نوکری لیکن ہمارا وعدہ ہے اور ہم وعدہ بند ہے انشاءاللہ رامان جبکہ ہمارے منشور میں بھی یہ بات آئی ہے ہم بہت کوشش کریں گے جتنے بھی یہاں پہ نوجوان ہیں ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی کو سرکاری ملازم لگائیں گے کوئی آٹیزن ہوگا اس کی مدد کریں گے لوگ کسی شکل میں وہ اپنا بزنس بڑھائے گا اور جو بیکار نوکری ہم مام کری ہم وعدہ بند جی ہائی ساب آپ سے جانا چاہیں گے تو ہی تجھو کہتا ہے میڈم جی مبارک بات دیوان میڈم جی خاص کر شیسانی خدر کسی نوکری definitive شیسانی صورت شکون ب Michigan 초 موسیقی 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 میڈم جی آتا ہے ہمارے محلے میں علاقے میں پورا چلاتا ہے ٹھیک طریقے سے اب دس بارہ سال سے ادھر ڈرنیس سسٹم ختم ہے کوچا گلیاں مثلا یہ ڈرنیس اور بھی پاور کا مسئلہ ہے بھوشیدہ تارہ تارہ ادھر اچھا تارے اور پول کا مسئلہ ہے پول بھی ادھر دو چار پول ہماری علاقے میں اور آپ دیکھیں میڈم جی آئے گا ادھر اس نے دیکھا دونوں سوال میں دو سوال ہے بزرگوں کے جیسے آپ نے بھی خود سنا دونوں سوالوں کے آپ سے جواب لینا چاہیں گے جس طرح سے ایک نے کہا کہ شاپ کیپرز بیخ مانگنے پر مجبور ہوئے بدقسمتی سے اور دوسرے صاحب نے بھی سوال کیا تو آپ سے ضرور جواب لیں گے اس کا یہ بات صحیح ہے میں نے خود بھی کہا کہ پچھلے جو آٹھ دس سال سے یہ کانسٹومنسی ہر ایک مجھے لگتا ہے شہر سیننگر کے لوگ بہت ہی پریشان ہیں مسئبتیں وہ فیس کر رہے ہیں مختلف قسم کے اب انہوں نے ان کا مسئلہ ایک ہے جو یہ بریج بنا ہے وہ میں نے پہلے یہ کہا وہ ہمارے لئے بابالو جان بن گیا اس بریج کی وجہ سے ان کا جو کاربار تھا روزگار تھا وہ اس کو کافی بڑا آواملاتا لیکن اب متاثر ہوا ہے اب متاثر ایک تو دونوں طرف سے وہ باند ہے اور ایک چیز مسئبت یہ آگئی جو وہاں پہ جو لوگوں نے کیا ہے جو وہاں کے باہر سے لوگ آتے ہیں تو پارک کیوں تو وہ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پہ ڈراغز کا استعمال کرتے ہیں وہاں سے گزر بسر کرنا بہت ہی مشکل ہے جو وہاں کے شہری ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں اب کیونکہ ان کا روزگار اسی بریج کی وجہ سے چلتا تھا اب جبکہ یہ سمارٹ سٹنگے برباد کیا اس دہارے پر پہنچایا ان کا کاروبار چلتا ہے اور اب ہم نے پچھلے دن میں نے کہا وہ ہم نے ایک میٹنگ بلائے اس میں ہم نے ہی لایا ان کی نوٹس میں میں ایڈیشنل ڈی سی میں یہ اور بھی کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں اور بھی بند رہنا چاہتے تھے ہم نے کہا سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی دیکھنے بنانے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کیا ہر ایک گھر کو روزی روٹی ملتی ہے زیادہ نہیں ہم یہ مٹن فیش کی بات نہیں کریں گے مگر روزی روٹی تھوڑا سا میٹ میٹ کے بغیر ایک روٹی تو ملنی چاہے وہ کیسے اس کے لیے ہمیں مواقع ان کو فراہم کرنے چاہے وہ کیسے کریں گے سمارٹ سٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ بھی انفرچنلی ہمارا ہوا قدل سمارٹ سٹی میں ہے ہی نہیں سو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پھر کوئی روڈ میں ایسا ہوگا جس سے روزگار بھی بچے اور وہ بھی ہم چاہتے ہیں اس بریج میں ہم پھر سے ہم سیم صاحب کی لوٹس میں لا رہے ہیں اور آلریڈی لایا ہے اس میں جو ایڈشنل ڈی سی صاحب اس میٹنگ میں تھے انہوں نے جو فردر کہا میں وہ بند کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اب کوئی نہ کوئی راستہ ڈونڈ رہا ہے تاکہ ان کو پھر سے وہ جو بریج ہے وہ اپنی شکل میں اس پہ راستہ ڈونڈ رہے ہیں تو اس کیا تھا ہمیں جی آپ اسلام علیکم جی میرا نام آنیس احمد میر ہے میں ہبا گدل پرشار سے بلانگ کرتا ہوں جی سوال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے بہت سارے کام شمعہ فردوز جی میڈم جی کو کرنے ہیں کیونکہ یہ جو پانچ سالوں میں جو حالات خراب ہوئے ہماری کونسے کے اور اوورال دیکھیں گے سری نگر کے تو اس میں بہت سارا کام کرنا ہے فرسٹ آفال آپ دیکھیں ڈرگ انکریز ڈرگ اڈکٹس کا انکریز کتنا ہوا ان آفٹر عبروگیشن آف 370 یا آفٹر 2019 ایک تو پہلے ہم کو وہ کام کرنا ہے ریہابیلٹیشن سینٹرز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آہ تو ان ایمپلائمنٹ دیکھ لیجے کیا ہے اور ایک آہ میں سوال نہیں ایک چیز بتاؤں گا آپ کو انہیں نے کیا ویڈو فنڈ انہیں کیا آن لائن ایک آہ بودی آورت ہے ماں ہے اس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کو پہلے لانی ہے آہ ہیلتھ سرٹیفیکٹ ای ٹکیٹ ایک بودی آورت اسی سال کی وہ یہ سب کہاں سے لائے گی جب اچھا میں فردوز جی آہم آہ سٹیٹ وومنز کمیشن کے ہیڈ تھے مولے پریزیدن جاتے تھے یہ ایسا کیس ہے ان کو ہیلپ چاہیے تو میم کر دیتی تھی ہیلپ آج کے لیے آن لائن رکھا تو وہ پرسوب میرے پاس ایک آورت آئی انہیں بولا مجھے ہیلپ یہ کرنا ہے جب ان کو میں نے بولا ڈاکومنٹیشن کیا ہے تو نے ضرور کی بات کریں اور کوئی سوال سوال کنی دیرے سے وایکیوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈی جی منظور آمد جنابا مجھ فتح کل روزہ کرتی ایمیل ای صاحبہ کیا چھوڑا ہے سانتا ہے اچھا ایمیل ای صاحبہ کیا معنی ہوئی اس کیا سری صغانی حال پائی امیس کیا حکا ہے تو ایمیس بیجائر کردن دو صوری وینیتیں مسلسل امن پر اعتماد چوکران تو ایشنا باسا کم مسل گئے حال کم گئی نا حال امکر یہ میں علاقوں کی اس نے یہ علاقہ امسیدیس کانسیون سیما زیوان کیا یا وہیں امسید کانسیون سیما زیو ستا اید گا اسمس اشا الحمدلللہ سوچو برادری اس بود بوائی تی مجینا مبارک گل سب شاید انکر ہیں تو آپ ما زیوانی کو گیشے لیامی امکر ہیں تو سوچو کھن بعد شر طور دیعتبammers مطافی Sylما زیوانی سن که کے بعدها حatte کاجی اس کے بعدها고 عید جا ری سنتیو جا بنا بٹی رواللللللل لکھنو زیوان بعدها سوچ و sex ہو جم شکم رwnس امن پیز کهочید که مطفیوم بناک سر تاج بابا جمال اٹھا سے سب سے پہلے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ کر رہا ہوں کیونکہ آج کے ڈیٹ پہ ایسا کوئی پروگرام نہیں مل رہا ہے جو کہ آپ نے اپنٹاک رکھا جس پہ لوگ اپنے مسئلے مسائل بول سکے پیش کر سکے میرا سوال یہ ہے کہ میڈم جی سے نوہ بازر سے لے کے جمال اٹھا تک جو لنک روڈ جا رہا ہے ہاں بلکل وہ میگڈمائز ہو گیا لیکن بیچ میں کچھ فیٹس چھوڑے گئے ان پر میگڈمائز نہیں کیا گیا دوسرا نوہ کدل کالیج ہے جو کہ پچھلے کہی سالوں سے مشہور ہے پاپلر ہے وہ مینس نوہ کدل کالیج اس میں پانچ سٹریکچرز تھے جو کہ وہ روڈ وائننگ سے آ رہا تھے اس میں دو سٹریکچرز ہٹائے گئے لیکن تین ویسے کے ویسے ہی ہے جب چھٹی ہوتی ہے سکول آف ہو جاتا ہے تین ہزار بچے ایک ساتھ نکل آتے ہیں تو وہاں سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے ایک گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ وہاں سے ٹریفک جام رہتا ہے اور ایک مجید کا مسئلہ ہے مجید فاروق خان نوہ کدل بریج کے ساتھ ہے وہ حبہ کدل کونیشٹنسی سے آ رہا ہے وہ اس میں ریٹائننگ وال ہونا چاہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خستہ ہوا ہے مہاں کے محلے والے بتا رہے کہ یہ جلد سے جلد ہم ڈسمنٹل کرنا چاہتے لیکن ڈی سی صاحب نے کہی بارے اس پر یہ بولا تھا کہ میں ریٹائننگ وال کروا ہوں گا ابھی تک نہیں ہوا ہے دوسری بات انہیں بہت اچھی بات کری کہ یہ شاپ کی پر ایک کھانا مل رہا ہے دوسرے پر ترس رہے ہیں لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے دس سال پہلے لوگ یوں چاہ رہا تھا کہ میں ایک شاپ کی پر بنوں کیونکہ شاپ کی پر ایک ایسا جوب تھا اچھا خاصا کمائی ہو رہی تھی بلکل اچھا خاصا روزگار چل رہا تھا لیکن جو دس سال میں یہ ہو رہا تھا ایک منشور ہوتا ہے جیسے کہ الیکشن منشور ہوتا ہے ویسے ایک بی جی پی کا ایک منشور تھا ہم کیسے کشمیر کو ختم کر سکے ان کا وہ منشور اس میں وہ پورے سے پورے طرح آپ نے کل ملا کے کئی سارے ایشوز بتائیں جو پینڈنگ ہے جس کو ایمیلس صاحبہ کو حل کرنے کی ضرورت ہے جی آپ بتا ہے حاجی صاحب کترک اللہ بانڈے کانی مزار سے بلان کرتا ہوں تو بشتا یہ چھاں ویڈن لفظوں ہوں ایسے 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 کانس چون ستیمان کی ایسے 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 مان مبارک گل سا بسیتن خدا دین تیمیس امر دراز تو یہ من تیمین یزت بسلامت زیادہ زیادہ یزت اچھ مینکہ زیتا خوش گوڑ بگوڑ خوشی چایس ایسے ایسے ایمی سیتن ایسے ای بینے ایسے دلیش رہت دلیش برابر تیسلی ایسے خوشی چایس کی گاسینم یم کانگم چکار مین چو ایسے ایتے کمیونیٹی ہال تات شدک تات شن تیلی تات شن� 오و بی 5 Pet gets Trufe تات شن کانЕکشن یواندین کال پگا پگا کرل ک็ت یایت بنزاaw میری اسیم ی نش гوی ایمو دوت ایس تیسلی تو کوئی ملا بخاند صاحب مجانے ایسا جوCom صاحب تو مجانے ل efforts ج avec مسلو کونجناب السلام علیکم جمالاتا رہباب صاحب سویار پریزیڈنٹ حضرت میں شمسلی یوانون آیتی چھو جناب رہباب صاحب اچھو کمیٹی حال سچو ناشو کمیٹی حال ناشو کوج تاچھون اندان علاکس کی ہیں سچو کبانو امود مگر اندان چون کی ہیں دیم سوال جو حضرت تایتی آبوک آبوچ پرابلیم چھو زبردست تاچھون آسانگرے کھاندرتی کچھ آب ندارت مجھے ایسے آپ نے دیکھا کہ دور چار بزرگوں نے بھی سوالات پوچھے ایک نوجوان نے بھی جیسے ان میں ٹرافک جام کا کہا کہ ویمنس کالیج کے باہر تو آپ سے اس پر ریپلائی لینے بہت ساری جگہوں پہ جو میلی کانسرونسی ہے ابا قدل وہاں پہ بوٹر لینگس ہے اور کچھ ایسے جہاں پہ ہم نے روڈ وائیڈنگ کروانی تھی لیکن وہ رہ گئے تھے حالات کچھ ایسے ہو گئے تو ہم اب سوچتے تھے کہ ہمیں کھانا ہی دو یہ وقت کا ملے تو روڈ وائیڈنگ کون کرتا روڈ وائیڈنگ وہی گامن کرتی ہے جن کو فکر ہوتی ہے یہاں کے لوگ آباد ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کچھ ایسے مواقع ملے تاکہ وہ ترقی کی طرف گامزر ہو یہاں کے جو اس وقت کی سرکار تھی پچھلے سالوں سے وہ چاہتے تھے یہاں پہ انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے ہماری جو ویلز ہے اس میں سے بلڈ نکالا ہے اور وہ تیجوریوں میں ڈالا ہے ہمیں کچھ بھی ناظر نہیں آتا ہے اس وقت روڈ وائیڈنگ کی اب یہ بات کریں روڈ وائیڈنگ کی یہ ایک ایسا علاقہ ہے ایسا ایریا ہے جہاں پر ہماری کافی کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ہو رہا ہمارا پروگرام بنے گا بیار دس دن ہو گئے اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کیا کریں گے کہاں سے روڈ وائیڈنگ کی ہے کہاں سے بوٹل لکھ اٹھوانے ہیں کہاں سے جیسے کہ روڈ ایک ہمارا پورا بند ہے صرف تین مکان کے لیے اس کے لیے بھی انہوں نے گامر نے پچھلی سرکار نے کچھ نہیں کیا اب آگے ہمارے لیے بھی کافی چیلنجز ہیں لیکن انشاءاللہ ہو رہا ہم کھندا پیشانی سے ہم اس کو صحیح طریقے سے اور ان کے لیے اچھے فیسلٹیٹر بنیں گے سب معاملات پر بات کریں ڈاکٹر روفو رفیق صاحب بہت دیر کے بعد آپ جوائن کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک انوارمنٹلسٹ ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے ایڈوکیشنسٹ ہے اور کئی ساری ایشیوز پہ یہ کام کرتے ہیں کالنم نسٹ پہ ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا اوپن ٹاک جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم مختلف ایشیوز پہ بات کرتے ہیں لوگ اپنی بات اپنے ایمیلے تک پہنچاتے ہیں آپ انوارمنٹ پہ بات کرتے ہیں لیکن اکراؤز دا گلوپ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت گلوبل وارمینگ یا انوارمنٹل کرائیسز ہے سو اس الیکٹیڈ گورنمنٹ کے لیے کیا کہیں گے آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے مینیفیسٹو بھی ہے حکومت بھی بنی ہے سارا سامنے گورنر صاحب نے آریڈی مجھے جانت کے کا بیسٹ انوارمنٹل شٹی آوارڈ دیا ہے 2021 میں جس میں 32 کیٹیگریز تھے کچھ ایشیوز ہیں پوری کشمیر میں سب سے پہلے جائسے گلوبل وارمینگ کی بات کیا ہم سکیش ڈگری ایبو تم پیچر چر رہے ہیں ایز کمپیو تو نارمل تم پیچر واجہ یہ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگور اس کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کشمیر ویلی ہم کیا بولتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے پیڑ ہیں لیکن ایز پر نیشنل فارشٹی پالیسی 33 پرسنٹ آب دے جگرافیکل ایریا آف اینی ریجن شوڑ بے انڈر فارشٹی کابر جو ہمارے ادھر اتنا نہیں ہے 21 پرسنٹ یہ ایک ریزن ہے کہ ہم تم پیچر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر وان تھرٹی ٹو یورس یہاں پہ ٹم پیچر اتنا زیادہ انکریز ہو گیا سیکنڈ چیز جو ہماری کشمیر کی سب سے بڑی خوب صورتی کی اللہ تعالی نے ہمیں نوازا تھا ڈیر آر مور دین ٹو ہنڈر سیکشٹی ٹو وارٹر باڈیز آل اکراز دی کشمیر ویلی بٹ انفرچنیٹلی وی آر سی آہ وارٹر باڈیز آر پلوٹیڈ ایوری ویر ہمارے کشمیر کا یہ مذہب تھا کہ چیک بستل اکنوی نے بولا تھا کہ ذرا ذرا ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز رسطے میں پتھر کی ٹکڑوں دے دیا پانی مجھ کو بٹ انفرچنیٹلی وی آر سینگ جہلیم ریور ڈال لیگ کا ہم دیکھ رہے ہیں آنچار لیور کا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے خالی گورنمنٹ ہی ریسپانسبل نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چیارٹی بگنس فرم ہوم اپنی آپ سے ایک اچھا سیٹیزم بننا ہے تب تک انڈیجوی لیول پہ ہم جب تک کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ کچھ نہیں کریں گی ہم خوش قسمت ہیں ہماری ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہو گئی لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ کے علاوہ جو ان کے دوسرے مسائل ہیں ہمارے انوارمنٹ کے بھی مسائل ان کو انوارمنٹ دیفنیٹلی انکلوڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک نیشنل سٹاک ہولڈر بن گیا ہے انوارمنٹ اور میری میڈم سے روکیسٹ ہیں اگر آپ کو سیرویس چاہیے وی آر جب پرسنلز پرام آئی ایڈیز آئی ایس سی بینگلور ایک ایشو یہاں پہ ہے کشمیر میں جو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہم ابھی سیرین اگر میں بیٹھے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی اچھا یہ ہے یہ ایر ایس پلوٹیڈ آل سو ہیر اندیس سیرین اگر ویلی ایٹس ٹوینٹی ایٹھ مائکرو گرام پر میٹر کیوب جو کی خالی فائیو مائکرو گرام پر میٹر کیوب ہونے اب ہم پریزنٹ گورنمنٹ جو ہیں ان کو نہیں بول سکے ہیں کیا ایسا کیونکہ یہاں پہ جو ترمائل ہوا تھا پولٹیکل ترمائل اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ انوارمنٹ کو بھی ایک سٹیک ہولڈر ہماری وارٹر باڈیز ہماری آئر پولوشن ہمارا سوالیڈ ویشٹ منیجمنٹ جو سب سے زیادہ ہے اور میڈم کی کانشونسی میں پٹیکلرلی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے سجیشنز میڈم کو دیں گے کہ کس رول موڈل سے ہم یہاں پہ انوارمنٹ کو تو ایک تو انڈور جو پولوشن ہے ایل پولوشن اس کو کم کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری چیزیں خاص کر انہیں انوارمنٹ کی بات کی سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی بات کی اور سب سے بڑی بات جو وارٹر باڈیز کی انہوں نے بات کی تو روڈ میپ ہے نیشنل کانفرنس کے پاس یا خاص کر جب آپ کی کانشوئنسیم بات کرتے ہیں اور خاص کر جب ہم محول کے تحفوظ کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا آپ بھی اس پہ اپنا ویو پوائنٹ رکھیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے لیکن میں بھی اب ان کی نوٹس میں ایک بات لانا شاہتی ہوں پچھلے ان جو پچھلے سال تھے جو ہماری کشمیریوں کے ماتھے پہ ایک دھاگ ہے اور ماتھے پہ نے ان کے دلوں میں بھی ایک زخم ہے تو یہاں پر ہمارے جو سپرنگز ہیں جو کشمیر کے ہیں وہ شاید آپ کو آپ تو آپ نے اپنا تعریف دیا اور اتنی ساری باتیں کی ہے آپ نے محولیات کے پسے منظر میں یہاں کے جو سپرنگز ہیں ہمارے پاس جو کشمیر میں آپ نشات لے لیجئے شالمان لے جئے ہارون تک اور اسے آگے بھی اور اسے پہلے بھی ہمارے کتے سپرنگز ہیں وہ سارے کے سارے بلاک ہو گئے ان پر جو ہماری گورنرز رول جو تھا ان کی سرکار تھی کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ کشمیر کا جو سارا اساسہ ہے جو کمی اساسہ ہمارے جو یہ ایک ہزانہ تھا ہمارے پاس جو مغلوں کی دین تھی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ مغلوں کی دین تھی انہوں نے اس سپرنگز محفوظ رکھے تھے لیکن بدقسمت سے پچھلے سالوں سے یہ سارے بلاک ہو گئے اور وہاں سے کوئی بھی سپرنگز وقت جو اپنی شکل میں نہیں ہے اپنے اچھی باتیں کی ہیں آپ نے انشاءاللہ راما مجھے لگتا ہے جو محلیات کی نظر سے وہ تو ہمیں دیکھنا ہی دیکھنا ہے جب تک ہر ایک جگہ ہمیں اچھا ماحول نہیں ملے گا تب تک کشمیر میں مجھے لگتا ہے بیوٹی فیکیشن اور ساری چیزیں فضول ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی آپ کی باتیں میم تک پہنچئے عرشت صاحب کچھ کہنے والے ہیں دیکھئے ابھی دو ہی ہفتے ہوئے ہیں سرکار کو بنے ہوئے تو جو سرکار ہیں اس کو بھی سٹیبل ہونا ہے جو ہمارے ریپریزنٹیوز ان کو بھی سٹیبل ہونا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر میم کا توجہ کرنا بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا میم آپ کی نگرانی میں آپ کی صدارت میں فرنچر مارکٹر کے پاس ایک میریج ہال بنا تھا باقیدہ آپ کو پورا پتا ہے آپ کے سامنے ہی بنا تھا لیکن اگر آپ آج میریج ہال میں جائیں گے تو آپ خود یہ اندازہ کریں گے کہ شاید کیا یہ وہی میریج ہال ہے جو میرے سامنے ہی بنا ہے اس کی وہ خاصت حالت ہے اس پر توجہ دینا ہے بلکل میریج ہال میں بعد میں بول جاؤں گے دیکھیں ہم نے میریج ہال جس کی ذکر کر رہے ہیں ایک ہی نئے ہمارے بہت سارے ایسے میریج ہال ہے جو ہم نے لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا تھا گریب لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو یہ جو نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ وہاں پہ وہ ٹینٹ لگا ہے اس میں لاکھوں روپے خرش کریں وہ تو ایسے جب بچوں کی شادی وہاں پہ وہ کرتے ہیں ہم نے سوچا ان کے لئے یہ تو افورد نہیں کر سکتے ان کے لئے ہم کمیونیٹی سینٹرز بنائیں ہم نے اس وقت ہر ایک جو شہر سنیننگر کا یہ با کے جگہوں پہ بھی کمیونیٹی سینٹرز ہم نے بنوائے اس میں ہم نے عمر صاحب نے کھلے دل سے پیسہ دیا اس کے لئے سرکار نے پیسہ دیا ہم نے پھر پلاننگ میں سے بھی پیسہ لائے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہم نے انفورچنیٹلی یہ مینسپلٹی نے اس پہ قبضہ کیا جب ہم نے ہماری سرکار نہیں تھی تو انہوں نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے رکھا سب سے زیادہ جو بدقسمتی ہے انہوں نے ڈاکہ زلی کی انہوں نے تین روم جو ہم نے لوگوں کے لئے بناوایا تھے اس میں سے لئے اور اپنا آفیس وہاں پہ جمع آیا مینسپلٹی کا جو ایسن سی کا آفیس ہے تین رومیز جبکہ وہ ہم نے اس وجہ سے نہیں بنایا تھے یہ گریبوں کے لئے بنایا تھے اور تیس تیس ہزار بیز بیز ہزار روپے وہ ہر ایک شادی جہاں پر ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں اب اگر جو گریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں کنسیشن ملنا چاہے ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے گارمنٹ گارمنٹ کے منسپلٹی وہ ایکسپٹی نہیں کرتے ہیں اب ان کے لئے ایک سوال ہے کہ وہ ہمیں حساب دے ان کی کتنی آندنی ہوئی ہے اور انہوں نے کیا خرچے کی آپ ضرور ان کو ایک آنٹو بلانیں گے جی جی جو بابڑ میں بابڑ میں جو میریج حال ہے اس کو رینویشن کرنے کی زیادہ بہت ضرورت ہے انہوں نے کی زیادہ بہت ضرورت ہے دو سوال آپ نے پوچھے دو سوال پوچھے ایک تو انہوں نے بابڑیم کے میریج حال کی بات کی اور سمارٹ میٹر کی اور تیسرا سوال آخری وہ میری طرف سے ہوگا زیادہ تر یہاں پہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ داؤن ٹاؤن کا ایک سپر سنزیٹوی علاقہ مانا جاتا ہے لیکن انفارچنیٹلی یہاں پہ ڈرگز زیادہ بڑھ چکا ہے نوجوان اس میں مبتلا ہو رہے اور ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے گلستان ٹی وی کے پاس کہ پچاس ہزار ہماری جو لڑکیاں ہیں جن کی عمر کی جو شادی کی عمر ہے وہ پار کر چکی ہے میم آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں اس آپ کی کانسٹوینسی میں بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کو اسٹیبلش یا کانسٹرکٹ کیا جائے دوسرا جو ڈرگ ایڈکشن بڑھ رہا ہے کمیونیٹی سینٹر ہے وہ بہت ہی خستہ ہوگا ہے اس پہ کرون روپے ہم نے لگائے ہیں بے شک وہ ان کے لیے سوالیا ہے تو ان کو منسپلٹی کو اس کا جواب دینا پڑے گا ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے جبکہ ہم نے وہ غریبوں کے لیے بڑھایا تھا دوسری بات ہے جو اپنے لڑکیوں کی ذکر یہاں پہ بچوں کی ذکر کی ہے جو کہ پچاس ہزار سے آپ نے کہا اور ہمیں بھی معلوم ہے اس وقت بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت ہی نام نیہاد سکول میں دو سکول کیونکہ بندائمی کا ڈر ہوتا ہے اور لڑکیوں کو بھی آپ نے کہا رہیبلیٹیشن سینٹر وہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بہت ہی سنزیٹو ایشو ہے خاص کر جب لڑکیوں کی بات آتی ہے لڑکیوں کے لیے تو ہم رہیبلیٹیشن سینٹر جتے بھی ضرورت ہوں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو لڑکیوں کی بات ہے یہ بہت ہی سپر سنزیٹو کیس ہے لڑکیوں کیوں پھر ان کے گھر والوں پہ بات آتی ہے مہلے والوں پہ بات آتی ہے رشتہ داروں پہ بات آتی ہے اور ان کا جو ہمارا سماج ہے وہ یہ ایکسپٹو کھلے دماغ سے نہیں کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ ان کی بچے اب ہسپٹالائز ہوگی لیکن پھر بھی آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو چاہے وہ ویڈر دے ایکسپٹیٹ اور ناٹ جو ان کے گھر والے ہو لیکن جہاں پر ہم نے یہاں کے بہت ساری سہولز ہے جیسے کہ راجبہ کی طرف سے ہے لانچوں کی طرف سے ہے یا کوٹھی باگ سائٹ سے ہے ہمارے پاس بھی ریپورٹ سے کہاں پر لڑکیا وہاں پہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئی ہے اس کے لئے اپنے اچھی بات کہی ہے تو اس پہ ہم نے سوچنے کی یہ نہیں میں کہوں گے ہاں ہم سوچیں گے ہم نے کرنا پڑے گا اور ہمیں کرنا چاہیے آپ ویمنس کمیشن کی چیئر پرسن تھی آئی گیز دوہزار چودہ میں لیکن اس کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد کیا لگتا ہے جو جب یہاں پہ سٹیٹ ہے سٹیٹ یوٹی میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا وہ ایز ای سپیشنل کیس وہ یہاں پہ رکھ سکتے تھے مگر انہوں نے سارے کمیشنرز بان کے اور انہوں کیلئے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی بچاو پڑاو تو نہ بچاو ہے اور نہیں پڑاو ہے نہ پڑھاتے ہیں اور نہیں بچاتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کمیشن کی بات ہے اس وقت جب میں تھی میں نے سات ہزار کیسز اس وقت جو وہاں پہ آئے تھے بہت سا پندرہ ہزار تک مگر سات ہزار میں نے میری جب وہاں پہ ٹیلور تھا میں نے وہ کہ ان کو اچھا ڈیسیجن دیا بہت سارے کیسز تھے آٹھ دس کیسز ایسے جو انہوں نے جو اپوزٹ پارٹی سے انہوں نے چیلنج بھی کہا ہائی کورٹ میں مگر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ وہاں پہ بھی ہائی کورٹ نے وہی رولنگ رکھی جو میں نے ڈیسیجن دیا تھے تو اس وقت بہت ہی آسائش اور آرام ملا تھا ایک ویمن فوق کو کیونکہ ایک جگہ تھی وہ وہاں پہ آتے تھے چاہے ٹنگڈار سے آتے تھے جمہو سے آتے تھے کشمن سے آتے تھے جتنے بھی فار فلنگ ایریاز بلکہ میں اس وقت اپنے جیب سے پیسہ کوئی نہیں ہوتا تھا کمیشن کے پاس مگر جب وہ یہاں آتے تھے ان کے رہنے کھانے پینے کا میں خود بنبس کرتی تھی اور اوپن کوٹ ہم لگاتے تھے انہی جہاں پر فار فلنگ وہ نہیں آتے تھے ہم وہاں پہ کوٹ لگاتے تھے ہم خود ہی جاتے تھے وہاں پہ اوپن جگہ کوئی ہوتی تھے وہاں پر ہم ڈیسیجن دے دیتے تھے اس وقت جو عورت نے انہوں نے راہت کی ساس لی تھی جو مکشوی لداخ ہے اب بدقسمتی یہ ہے انہوں نے کمیشن ہی بند کے اب یہاں پہ عورت کے نہ کوئی بات سنتا ہے اور نہیں کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ اب جو اس وقت کی سرکار ہے عمر صاحب اس پہ بھی دھیان دیں گے اور ان کو دھیان دینا بھی چاہیے کیونکہ عورت کے لئے کوئی بچاؤں نہیں ہے کوئی تحفظ ابھی بھی نہیں ہے فاروق صاحب آخری کوئی سیجیشن ہوگی آپ کی آخری آپ سے سوال ہوئی سیجیشن ہوگی کیونکہ پتہ ہے سرکار کو پچھلے دس سال اسے کیا پرابل میں فیز کر رہی ہے یہاں کی لوگ چاہے کشمیر کے ہو چاہے جمعہ کے ہو کیونکہ سرکار کو شیرس ہونا چاہے منفیسٹو کے حوالے سے جو ہم نے دعوی کی ہے پاور کے حوالے سے گیس کے حوالے سے سڑکو کے حوالے سے ٹرنیج کے حوالے سے بیروزگاری کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے وسادت سے سرکار کو اور اپیلیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر بچے بہت باندھے باہر کے جیلوں میں چاہے جمعہ جیل ہو چاہے یو پی جیل ہو بہت سے وہ بھی بچے ہیں جن کے پاس اتنے سٹرانگ کیسز نہیں ہیں جن کو فسایا گیا کیسوں میں میرے خیال سے سرکار کو اس پر بھی سیرس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ملاقاتو کے لیے جانے کے لیے میرے خیال سے جس کے اوپر کام ایلگیشن ہوگی میرے خیال سے سرکار کو اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ کی جی جی آپ آخری کوئی سجیشن میڈم کو میں اپنی طرف سے ایک ہیلپنگ ہینڈ بھی دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو ریسورس برسن ضرورت ہے کیونکہ ایویرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے آپ نے پوچھا ناٹ آنلی دیس پارلمیٹ میں ٹوئنٹی تھری تھرڈ آگیسٹر ٹوئنٹی تھری کوئی قوشن ایرائیس ہو گیا تھا ٹوئنٹی تھری کوئی قوشن ایرائیس ہو گیا تھا کی جنگوین کشمیر میں کتنی ڈرگ میں موپ ہے اور وہاں پہ اس کا ریپلے آیا تھا ٹین لیک بوائز اس میں انوالوں ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑا بابا ہے لیکن ایک بات یہ خالی میڈم کو ہمیں نہیں سوپنا ہے ہمیں ایس ای انڈیجیوال لیول پہ ایس ای سیول سوسائیٹی ایک اور کنسرن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میڈم ہی اس کو حل کر سکتی ہیں کہ ہمارے کونسیونسی میں بہت سارے ایسی لڑکے ہیں جو کسی کیس میں ابھی بند ہیں چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن اس کا فیصلہ تو اب میم ہی کر سکتی ہیں کہ کیا اس کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے کیا ان پر مقدمے لگنے چاہیے اور کیا یہ حقیقت سامنے سے آنی چاہیے کیا وہ بلکل آپ سے بھی مقتصر اس پر ریپلائی ضرور لیں گے ضرور یہ بات ہے یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی کونسیونسی کی ہی بات ہی کروں گے سارے سیننگر کی بات کروں گے جب یہ وابا یہاں پہ آگئی جب دو ہزار جو ہزار جو ہزار نائنٹین پاس اگرس اس کے بعد بہت سارے چھوٹے جو لڑکے تھے ہمارے ان کو گرفتار کیا ویڈا اوٹ آسکنگ دیم کی ویڈر دیار ملویس اس میں ہے کہ نہیں ہے ان کو باہر کے جیلوں میں ہے سولہ سال سے لے کر تھرٹی ٹو ایئرز تک وہ باہر کے جیلوں میں بند ہے چاہے بیہار ہے چاہے گجرات ہے بہت سارے جو ماں ان کی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بچے کس بات میں جب ان سے پوچھتے ہوں کہ کیا کیا ہے کچھ کہا نہیں وہ کبھی وہ پتھر وہ سٹون پیلٹنگ میں ملویس تھے تو اب انہوں نے یہی بہانہ بنایا ہے اس وقت بھی ان کے ماباب ترستے ہیں وہ ایک تو وہ تعلیم سے بھی گئے کیونکہ یہ چھ سات سال ان کے ہاتھ سے گئے جوانی کے چھ سات سال بہت اتمین انسان تھی تو اب انشاءاللہ رحمہ میں ان سے وہ کلیکٹ کر رہی ہوں اپلیکیشن تو ہم عمر صاحب کے ساتھ وہ ڈسکس کر کے میں پر امید ہوں کہ ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کریں گے چار بار آپ ایمیلے بنی لوگوں نے اعتماد دیا مقتصر کیا آنے والے وقت میں آپ کو کیبنٹ میں دیکھا جائے گا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام ہے آج کے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے اپنے آڈینسز کا بہت بہت شکریہ ہم سے جوائن کرنے کے لئے ناظرین آج ہم آئیت سری نگر کے ہبا قدر اسمبلی سیگمٹ میں اور آج کے ہمارے خاص مہمان تھے یہاں کی ایمیلے شمیمہ فردوس اور یہاں کے زیشہ اور شخصیات میں بھی ہم سے یہاں پہ اپنے سوالات رکھیں اپنے مسائل رکھیں اور امید ہے کہ جو بھی یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ پر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک اور اسمبلی سیگمٹ کا دورہ کریں گے وہاں کے ایمیلے کو سامنے لائیں گے لوگوں کے مسائل سنیں گے کیونکہ لوگوں نے اپنا ووڈ دیا ہے اپنا اعتماد دیا ہے حکومت بنی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کیا لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اسی امید کے ساتھ ٹیم سرنگر کے لیے کلستان ٹی وی کے لیے امران نائکو